اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وینڈر صاحب آج کیسے ویڈیو میں دوستوں ہوں آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصہول ہوتی ہوئی تعداد ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈامیٹل سٹرونگ کوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ رزیسٹنس گائز اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جینیسس پلیٹ فارم کی جانب سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہم جس کے اردگرد گوم رہے تھے پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے یہاں پر اس سٹیٹمنٹ نے مارکٹ کو اور زیادہ جنبل کر دیا ہے یعنی کہ اب ہر آتا ہوا لمحہ ہمارے لیے اور زیادہ مختاط ہونے کا ایک ایلیمنٹ لے کر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید معلومات فرام کرنے والا ہوں سولانہ کو لے کر سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر کل رہ سے لے کے اب تک کرپٹلائزیشن میں تیرہ بلینڈ ڈالر کا ایک بڑا اضافہ ہو چکا ہے جیسے ہم نے پچھلے تین سیشن دیکھے جس میں 63 بلینڈ ڈالر کی کمی ہوئی 63 بلینڈ ڈالر اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہر سیشن میں اتنا تو نہیں لیکن کافی کلوزسٹ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بی ٹی سی ڈومینیس یہاں پر مسلسل ویک ہو رہا ہے مینز کے آلڈ کوئن سٹرونگ ہو رہے ہیں سو گائز جلدی سے بڑھتے ہیں آج کے فریش پرائسز کی طرف کل رات سے لے کے دوستو اب تک مین اضافہ صرف ہمیں ایتھریم کے پرائسز میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایتھریم نے آج ہائی لگایا ہے ٹوائل وٹ ٹونٹی کا اچھا اب یہ آپ کا جو جو آپ کے ذنبے سوال ہوگی ان کے میں جواب آپ کو اوریڈی دیتا جاؤں گا ایتھریم اکیلا ہی ام کیوں کر رہا ہے گائز ہمیں مارکٹ میں جتنا بھی کریش دیکھنے کو ملا اور اس کا جو انٹی سمجھنے کے سینٹیمنٹ سے وہ بھی دیکھنے کو ملے کہ جی اس کو ہیک کر لیا گیا ہے تو ہیکر جب جب تک اسے ریلیس نہیں کرے گا اکارڈنگ ڈو دا سیچویشن اس وقت ایتھریم جو ہائیکرز کے پاس مجود تھے وہ کافی عد تک ریلیس کر دیا گئے ہیں تو اکیلے ایتھریم کے پرائس جہاں پہ بڑھ رہے ہیں دنیا تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹوکن کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ ہے ایتھریم سو گائز میڈ نائٹ میں جو بی ٹی سی کے پرائس سے اس میں ریکوری دو سو ڈالر کا ہو جانا یہاں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس کی جتنی یہاں پر دسٹنس بڑھتی چلی جائے گی بی ٹی سی اپنے اندر ایک مجھا ہوا بیہیور دیتا جائے گا لیکن اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اگر یہاں پر بی ٹی سی کریش کر جاتا ہے تو پھر ایتھریم میں جو پمپ آیا ہے اس کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرمنس آنے والی ہے گائز کل رات سے لے کے اب تک مین چیز جو ہے دیکھنے کے لیے وہ ہے کہ ایتھریم کے پرائس میں فورٹی فور ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 11.95 پہ اگر 90 منٹ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو دیفنیٹل یہ 12.100 میں اندر ہو جائے گا اور 1260 تک کا ہائی لگا سکتا ہے اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایتھریم نے اپنا 11.95 کا جو ایرہ تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اب وہ 1210 پہ جا کے سٹک کر گیا ہے لیکن 1260 پہ ابھی بھی جانے کے لیے اس کے اندر سریندھ موجود ہے کیا اسے پڑھاؤ پار کرنے ہوں گے اس کے لیے میں آپ کو لارس میں ڈسکشن کروں گا اب بات کرتے ہیں بی این بی کی گائز یہاں پر بی این بی کل رات سے لے کے اب تک 293 سے 303 کے درمیان ہائی لگا کر رہا ہے 10 ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے تو اسے ہم جو میں نے آپ کو اس کا لیول بتایا تھا اسی کے اگورڈنگ اس نے ہمیں ایکیوریٹ لی کیونکہ جو لاسٹ ہماری ایکزٹ موائنٹ تھا وہ 310 تھا تو اس کے مطابق ابھی بی این بی جو ہے اپنا اچانک سے میکسیمم پمپ لگا کر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اب 810 ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے نیکسٹ مارکٹ کے لیے بی این بی کی جو سپورٹ این رزیسٹنس ہوگی دوستو وہ ہے 285-2310 اب یہ 25 ڈالر کی دوستو سپورٹ این رزیسٹنس ہے اسے آپ کلوزسٹ ون فالو کر سکتے ہیں 288 اور 289 کے درمیان اور ابھی یہ صرف ہماری ایک جسٹ ایک بائنگ ہوگی مارکٹ کے رسک کو فالو کرتے رہیے گا دوستو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر رسک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے لیکن مارکٹ چل ہی ایسے رہی ہے اچھی چیز یہ ہوگی کہ مارکٹ جتنی جلدی ہو ون ٹریلین کو کر دے ون ٹریلین کو کرنے کے بعد آلٹ کوئن کے پرائز آٹومیٹکلی تیزی سے موف کرنا شروع ہو جائیں گے گائز یہاں پہ ایک سار پی نے ایک مطبع پھر سے اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کمپلیٹ کر لی ہے جو 3780 پہ جا چکا تھا 3820 میں اس کی پوزیشن بن رہی ہے ڈوج کوئن کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہے کافی دوست اس کی بائنگ آٹومیٹکلی خودی سے ہی پیک کے اوپر کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو جتنا بھی یوٹلائز کیا زیروز میں کیا لیکن اب یہاں پر جب آپ اپنی رائے شماری کر لیتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ ایکزٹ پوائنٹ کون سا ہے سپورٹ کیا بن رہی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے سو گائز ابھی آپ کو تھوڑا سا ڈوج کوئن ہولڈرز کو انتظار تو کرنا پڑے گا مارکٹ کے اکورڈنگ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈوج آپ کو 11 سے 12 سنٹ کا ہائی دکھا سکتا ہے اگر مارکٹ اپنا تو سلسل نہیں توڑتی ہر چیز کے فیصلے سے پہلے ایک ذہن میں رکھئے گا بات کہ مارکٹ اگر بعد بعد پہ یوں ٹوٹنا رہی ہو تو ٹریٹ کا جو ایلیمنٹ ہے اور جو سناریو ہے سارا چینج ہو جائے اس کے ساتھ میں نے دوستو آپ سے میٹک شیئر کیا تھا ایٹی تھری ایٹی فائی سینٹ سے لے کر ایٹی سیون کی ایکسٹ تک اور آج میٹک ہائی لگا کر رہا ہے ایٹی نائن کا تو دیفنیٹلی میٹک سے آپ کو ایک اچھی ارننگ جنریٹ کرنے کا مکاملہ ہوگا ابھی کی نیکسٹ مارکٹ کے لیے میٹک ایٹی فائیو سے ایٹی ایٹ کے درمیان آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں پروفٹ ریشو جتنی کام رکھیں اتنی بہتر ہے اور ایٹی سی دوستو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہاں سے بوسٹ پکڑے گا تو ڈائریکٹ نائنٹی ڈالر کا پکڑ سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی اس کا متوازن رہنا سموت رہنا بڑا ضروری ہوگا اب بات کرتے ہیں سولانہ کی گائز کل رات سے لے کے اب تک سولانہ مسلسل اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہے بلکہ بیٹرمنٹ کی طرف جا رہا ہے آج سولانہ نے قریب تقریباً نو دن بعد پندرہ ڈالر کو ٹچ کرنے کی کوشش کی اور سولانہ کا گائز ہائی رہا چودہ اشاریہ پچانوے یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں فورٹین پوائنٹ ایٹی فائل یہ کوئن مارکٹ کیاپ کا ہے ڈیفرنٹ ایکسینجز پر ڈیفرنٹ ریٹ دیکھنے کو بل رہے ہیں پھر سے دوستو ہمارے کافی بیور سے جو ہم سے پوچھ رہے تھے کہ سر ہمیں بتائیں ہم کہاں ٹریٹ کریں جہاں پہ فیس کم ہو تو دوستو میں پھر آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بیٹ کیٹ پہ کوک کوئن پہ اوکی ایکس پہ اگر ٹریٹ کرتے ہیں تو وہاں کی فیسیں بائن آس سے بہت کم ہیں بائن آس بہت زیادہ ان دنوں ایشین ریجن میں بھی چارج کرنا شروع گیا جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ٹین سینٹ فیس ہو رہی تھی اب پندرہ سے اٹھارہ سینٹ تک بات چلی گئی ہے تو آپ لہٰذا کسی بھی کوئن میں ٹریٹ کرنا چاہیں تو آپ کو یہ تین ایکسچینجز ایک پیٹر ایک آپشنز دے سکتی ہیں پرائیس کے لئے آس سے ظاہری بات ہے آپ فیسوں میں پیسے بچائیں گے تو آپ کو فائدہ آکھوں کیونکہ آئے دن یہ تینوں ایکسچینجز بیٹ گیٹ کوک کوئن اور اوکی ایکس یہ آپ کو کسی نہ کسی طرح بینفٹ دیتی رہتی ہیں اور اگر آپ دوستو فیوچر ٹریٹر ہیں تو آپ فیوچر ٹریٹر کے طور پر فیڈ ڈیسک ایکسچینج کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ابھی میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی دوست سولانہ میں نیولی بائنگ نہ کریں ٹھیک ہے ارن کرنے کے لئے اور بہت سے ٹوکن ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا سبر کا مظاہرہ کریں اور سولانہ کے جو اولڈ یعنی کے پریویس بائر ہیں ان کو اپروفٹ کا چانس بنتا دکھائی دے رہا ہے اسی کے ساتھ شیبہ اینو کیا بات کرتے ہیں گائز تو شیبہ اینو سے اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو آپ نے موقع گوا دیا فائیو زیرو ایٹی کا ٹھیک ہے میں آپ کو فائیو زیرو ایٹی سے اسے ریکمینڈ کر رہا ہوں چنوں نے بھی فائیو زیرو ایٹی پہ بائی کیا تھا وہ اس وقت اچھی پروفٹ میں ہے سوڈ ڈالر کے ساتھ ابھی ایک اور لیول باقی ہے اس نے ہنڈر پرسنٹ فور سیڈو اٹین پہ آنا ہے ٹھیک ہے فور سیڈو ٹین پہ آنے سے پہلے پہلے آپ اس سے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہے وہ یہاں پہ شیبہ اینو کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ کسی بھی وقت فائیو زیرو سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن کا لو لگا سکتا ہے اسی کے ساتھ دوستو بہت کم چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شیبہ اینو کے بعد یونی سوائب کل سے لے کے آج تک جو ہے بلکل سٹک ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج یہ فائیو سیونٹی فائیو تک کا یا فائیو ایٹی کا ہائی لگا سکتا ہے ایک شورٹ ٹریٹ رسک کے دور پہ آپ لے سکتے ہیں رسک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ وہ ٹوکن ہے جو جب پمپ کرتا ہے اور کریش کرتا ہے تو آپ کو لوس نہیں دیتا ہاں سبر ضرور کرنا پڑتا ہے یہ پہلی بات ذہن میں رکھئے کہا وہاں تک کرنا پڑے گا مارکٹ کے گوڈنگ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اور گائز اب میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جینیسز پلیٹ فارم سے مصور ہوتی ہوئی ہمیں یہ خبر کہ جی آج صبح ہمیں حیران کر دیا جینیسز نے یہ بات کہہ کر کہ جی ہم نے ابھی اپنی بینکرپسی جو ہے وہ پبلک کرنے کا کوئی ارادہ ہم نہیں رکھتے یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات کی ہے انہوں نے اور زیادہ پریشان کر دیا ہے مارکٹ کو کہ جی ہم ابھی اپنی جو بینکرپسی ہے اسے ڈیکلیئر نہیں کرنا چاہتے مطلب اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا کہ ڈیکلیئر نہیں کرنا چاہتے یہ نیوز آپ کے پیچ پہ میں نے چلا دی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی آپ کو بائن آس ہر ایک چینج نے آج یہ نیوز ائر کر دیا پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں اور ساتھ کہا ہے جی کہ جو ہمارا جو ویڈرال ہالٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا جی ہم انڈر دا جو ہے کچھ سینکشن لگا کر ہم اپنی جو پلیٹ فارم ہے اس کی جو ہے صفائی کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اس لیے ہم نے اپنا جو ویڈرال تھا وہ ہالٹ کر دیا اتروائز ہمارا ہمارا ابھی ارادہ نہیں ہے دوستو یہ عجیب بات ہے کہ ارادہ نہیں ہے اگر ارادہ نہیں ہے تو یعنی کہ ارادہ بن سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو ایک بچانے کی کوشش کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جینسز کا جو پریشر ہے وہ ہمارے سر سے ختم نہیں ہوا یہ مسئبت جو تین دن تک ختم ہو جانی چاہیے تھی آج انہوں نے میں تو کہوں گا یہ بغیرت ہیں انہوں نے بغیرت تو انہیں آج یہ بات کر کے یعنی کہ جمعہ رات کے دن یہ بات کر کے انہوں نے جو آج فائنل رسیئن دینا تھا کہ ہم تین دن تک بینکرفسی فائل کر دیں گے آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے تو یہ بہت مارکٹ کے لیے پرابلم ہو گئی ہے بہت زیادہ ہم جس پہلے سے ہی ایک مرتبہ کریش میں وجود تھے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے ایک بار کرو جان چھوڑو اور ہمیں پتا چلے کہ اب مارکٹ نے کس طرف جانا ہے تو یہ پھر سے ایک چیز پھر پرلونگ ہو گئی ہے اب یہ کریش جو ہے کیونکہ لوگ جو تھے انویسٹر ایک مرتبہ اپنے ارساب مصبوط کر چکے ہوئے تھے کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کہاں تک جاتی ہے مارکٹ اب یہاں پر انہوں نے یہ نیا پنگا لے کر لوگوں کو پریشان کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں چینلنگ دوستو ابھی ہمیں سیم پرائس پر دیکھنے کو مل رہا ہے آج کے دن یہ ساتھ ڈالر کا پڑاو پار کر سکتا ہے ٹھیک ہے سکس پوائنٹ سیونٹی سے سیونڈ ڈالر کے درمیان آپ فوراں ایڈزٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کے اندر ابھی سپرینٹ نہیں ہے اور آٹم کے اگر بات کریں تو جتنے بھی دوستوں نے اس میں نائن ڈالر سے نائن ایٹی فائیو تک کی بائنگ کار رکھی تھی وہ یہاں پر آخر کار پروفٹ میں آ چکے ہیں جن کے پاس ہائیوی بائنگ موجود ہے وہ دوستو لانگ ٹم کی ہوگی کیونکہ شورٹ ٹم میں تو ہم اس میں فسے ہی نہیں تھے ابھی بی سی ایچ جو ہے کل کا ایک سو انیس ڈالر کا ہائی لگا آکرم سلسل ڈاؤن کر رہا ہے بی سی ایچ کی جو بائنگ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ سوٹیبل ہوگی اس مارکٹ میں اور اگر آپ کوئک ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سو گیارہ سے پہلے پھر بھی ٹریڈ بی سی ایچ میں میرے حساب سے یہاں پر بنتی دکھائی نہیں دے رہی دوسری جانب سی آر او ریکور کرتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے دوستو اور اوکے بی کہ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو اوکے بی کوئی خاص مومنٹ نہیں لے کر آسکا سوائے دس سینٹ کے کیونکہ آپ جیسے کہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ صرف ایتھریم کا پمپ آیا ہے آپ دیکھیں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مارکٹ میں اٹھارہ بلین ڈالر کا سرمایہ آیا ہے اور ایک ٹوکن پمپ کر رہا ہے جسٹ ایک ایتھریم اور ایتھریم کی واپسی مارکٹ کے لیے ہے تو بہت خوش آئند کیونکہ مارکٹ یہاں پر زیادہ سٹیک کر گئی اگر اگر زیادہ سٹیک کر گئی تو ایتھریم ہمیں دوبارہ سے چودہ سو ستر تک کا ایزی لی ہائی دکھا سکتا ہے اس کے ساتھ دوستو اس مارکٹ میں جتنی بھی ایکچینجز تھیں وہ اپنے پروپ آف ریزرز دے دی جا رہی ہیں اور مارکٹ جو ان کے اپنے نیٹیو ٹوکن تھے وہ پمپ کر رہے ہیں لمبے عرصے کے بعد ایچ ٹی یعنی کہ ہوبل گلو بی گلو بل کا ٹوکن پانچ شریعہ پچاس پر آیا ہے اور ڈبل اے بی دوستو انہیں آپ سے ڈسکس کیا تھا پفٹی ففٹی فائی پوائنٹ نائنٹی پر مطلب چھپن ڈالر پر اگر آپ نے چھپن پر بھائی کیا ہے تو اس وقت ڈبل اے بی آپ کو ٹو پوائنٹی فور ڈالر ایچ کوئن کی ٹریڈ دے رہا ہے نائٹ کی نسبت اس کے علاوہ کیسی ایس میں ریکوری کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن صرف دس سینڈ کی اور جو یورپ میں بین ہوئے تھے ٹوکن دوستو ایکس ایم آر زی کیش ان کا کوئی امپیکٹ ان کے پرائیس پر خاصا نہیں آ سکا اور یہ اگلی حبر جب اس کے ساتھ جڑے گی تو میں اس کی اپ ڈیٹ دے دوں گا کہ کیا ان میں ٹریڈ کرنی چاہیے کوریوں کا سلسلہ چل چکا ہے کل رات کو بین ایکس ون ففٹی فائی ون ففٹی سکس پہ تھا ابھی ون ففٹی نائن کا اس نے خائل لگایا ہے ہم اس کا ویٹ کریں گے دوبارہ سے ون فورٹی فائی ڈالر پہ آنے کا دین ادروائز ہمارے پاس ابھی اسے یوٹلائز کرنے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے اور جی ایم ایکس کی بات کرتے ہیں گائز تو جی ایم ایکس ہم نے رات جب ڈسکس کیا آپ کے ساتھ تو اس کے پرائز اکتالیس اشاریہ نبے پہ تھے ہم نے اسے بائک کرنا تھا تھرٹی نائن ڈالر پہ لیکن یہ تھرٹی نائن پہ نہیں آ سکا خیر ہم دیکھ رہے ہے کہ اس وقت ٹوپ ہنڈرڈ میں کچھ نئے کوئن شفل ہو کر آئے ہیں جس میں وی مکس کوئن ٹوپ پہ آ گیا ہے ون ففٹی فائی ون ففٹی فور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے سو گائز آپ وی مکس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ون فورٹی ایٹ پہ ون پوائنٹ فورٹی ایٹ پہ اور ایجزٹ ہوگا ون پوائنٹ سکسٹی سکسٹی دو کا صرف بارہ چودہ پندرہ اور اٹھارہ سیٹ تک کی ٹریڈ کی مطور کا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ایئر ویپ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا دوستو اس میں ٹریڈنگ کے لیے لہٰذا یہ کل رات سے پمک کر رہے ہیں اب آرٹ کوئنز کے اندر اگر دیکھا جائے تو مین امپیکٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے اور سی بی ایکس نے ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں پر ایک پوزیشن کائن کی ہے کعوہ ایکس ٹی سی اور آسمو آج کے دن مارکٹ سے نکل جائیں گے ان کا ایکزٹ ہونے والا ہے دوستو ٹوپ ہنڈرڈ میں سے اور ٹوپ ہنڈرڈ میں کچھ نئے کوئن آج رات تک ایڈر ہو جائیں گے جس کا ہم تذکرہ کریں گے اور اس میں آپ فوری طور پر ارننگ کر سکتے ہیں کچھ دوستو کا پوچھنا تھا کے روز ٹوکن دوستو اس میں آیا ہم نے آٹھ سے دس سینٹ ٹریڈ کی لیکن کچھ زیادہ پروفٹ نہیں ہو سکی تو دوستو اس مارکٹ میں اتنی ہی ابھی پروفٹ رہنے والی ہے کیونکہ یہ نیکس ٹوینٹی فور اور میں لازم ہمیں ایتھیریم یا تو مسلسل بڑھتا ہوا دکھائی دے گا یا کریش کر جائے گا اس کے لیے بڑھتے ہیں ایتھیریم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز کل رات سے لے کے اب تک بی ٹی سی کی پرائس میں ٹو ہنڈر ڈالر کی ریکوبری ہوئی ہے لیکن یہ سکس نائٹی نائٹی فائب پہ رزسٹ نہیں کر پایا جو اس کے لیے ایک سمجھ لیں کے لوپ ہول ہے بی ٹی سی کو یہاں پر جو بھی ہے ایتھیریم کے ساتھ تھوڑی سپورٹ بننا چاہیے اگر یہ سپورٹ بنتی ہے تو پھر بی ٹی سی سترہ زار میں ایٹر ہوتا ہے جیسے کہ میں پھر ذکر کروں گا کہ میری پرسو کی ویڈیو جو تھی سیونٹین کے کی اس کے اکارڈنگ ہم ابھی بھی اپنے ٹارگٹ سے تین سو ڈالر دور ہیں جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی سیونٹین کے کی اس وقت اس کے پرائز پندرہ آزار آٹھ سو پہ تھے تو پھر بھی دیکھا جائے تو ہم کافی یاد تک ریگور کر چکے ہیں بی ٹی سی کے فول کینڈل چارٹ میں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپ ٹرینڈ بن رہا ہے لیکن ٹرینڈ بننے سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک بیرش کا ایلیمنٹ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بی ہائنڈ آسکرین چلتے ہیں فول اور کی کینڈل چارٹ یہاں پر ہمیں کلیر کر دے گی گائز صبح کی دو کینڈلز جو تھیں وہ ہمیں بلش دکھائی دیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اگلی دو کینڈل کی سیم صورتحال ہے تو بی ٹی سی دوبارہ آ سکتا ہے دوستو سولہ ہزار چار سو ستر پہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہاں پر شروع ہوتا ہے کہ سکسن تھاؤزن ٹو نائٹی نائن کی جو سپورٹ ہے وہ بریک ہوتی ہے تو بی ٹی سی ہمیں سولہ ہزار پچاس ڈالر پہ دکھائی دے سکتا ہے مطلب ڈائریکٹلی پانچ سو اسی ڈالر تک کی اس کی پرائز میں کمی ہو سکتی ہے لیول ٹو لیول یہ لیول ٹو لیول بتا رہا ہوں پمپ کرنے کے لئے ضروری ہوگا کہ بی ٹی سی سولہ ہزار سات سو نوے پہ جا کر کے سکسٹین تھاؤزن سیون نائنٹی پر جا کر جسٹ ففٹی منٹ کی آج ریزسٹنس دے دے دیکھیں جیسے جیسے اس کا سٹیپ آڑا ہے ٹائم کم ہو رہا ہے پہلے دو گھنٹے تھے نائٹی منٹ ہوئے اب پچاس منٹ ہو گئے ہیں سولہ ہزار سات سو نوے پہ پچاس منٹ کی ریزسٹنس دیتا ہے تو دوستو یہ سترہ ہزار ایک سو کام میں پمپ دکھا سکتا ہے آج کی مارکٹ میں اور ہیلپ فل ٹوکن ہوں گے اس مارکٹ میں بی سی ایچ لنک اور ایکس ایم آر اب یہ ایکس ایم آر تھوڑا رسکی ہوگا دوستو لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کمپلیٹلی سے رسک لیپ کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے تقریبا دو گھنٹے بعد ایک پندرہ چار گھنٹے کی کینڈل کو جا کے آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں جو بن رہی ہے جو مارکٹ کے اندر کریش لے کے آ رہی ہے کریش کے میں نے سارے آپ کو لو لیول بتا دی ہیں اگر یہاں پہ یہ بیرش مارو بوزو بن جاتی ہے یعنی کہ اس طرح کی کینڈل تو یاد رکھئے گا چھ سو ڈالر کی جگہ ہزار ڈالر کا بی ٹی سی کریش لگا سکتا ہے لیکن تیمپراری اس کے فوراں بعد یہ پانچ سو کی پوزیشن ریکور بھی کرے گا اب بڑھتے ہیں ایتریم کے گنڈل چارٹ کی طرح سو گائز ہمیشہ کی طرح ایک بڑا کوئن مارکٹ کی بڑی زمداری بن کے سامنے آتا ہے جیسے کے وی ٹی سی ایتریم ایتریم نے آج جو بھیویر ہمیں دکھایا ہے یہ بہت ہی سپرب رہا بارہ سو بیس تک کا جو یہ جو ہائی تھا بارہ سو سولہ تک کا یہ جو ہائی تھا یہ بہت ہی اچھا ایتریم کے لیے ثابت ہوا لیکن اب ایتریم جو ہے جیسے کہ جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں میڈ نائٹ میں اگر آپ نے بیڈرائی کی ویڈیو فالو کی تھی تو اس کے ایکارڈنگ آپ بہت ہی سپربلی ٹریڈ کر رہے ہیں یہاں پر اس نے بارہ سو بیس کا ہائی لگایا میں نے فیلال آپ کو بارہ سو تیس بولا تھا خیر بیس کا ہائی لگایا سولہ کا لگایا اور یہ ریزسٹن نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے اب یہ اپنی جو کے ہے ویکر زون میں انٹر ہو چکا ہے ویکر زون ہے اس کی دوستو یہ جو اس پہ یہ کھڑا ہے بارہ سو پانچ اب یہ یہاں پہ اپنا لیبل توڑتا ہے ٹویلو زیرو فائیو کا تو اس کی جو مزید پوزیشن جا کے گرے گی ہوگی الیون ایٹی الیون ایٹی پہ اس کی اگر سپورٹ نہیں بنتی پندرہ منٹ یا دس منٹ پہ بھی سپورٹ نہ بنی تو یہ دوبارہ سے ہمیں الیون ٹوینٹی الیون فورٹی کا لو دکھا سکتا ہے اب آپ نے ٹائم نوڈ کرنا ہے کھیل ہی سارا ٹائم ہے ٹریڈ جو جتنی بھی ٹریڈ ہے یہ ٹائمنگ پہ اس وقت منسلک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے اب ظاہری بات ہے فرس ٹریڈنگ سیشن کلوز ہو چکا ہے اچھا رہا ایتیریم کے اعتبار سے مارکٹ کے لحاظ سے بھی اب یہاں پر اگر ویلز کی کیونکہ انٹری موجود ہے مارکٹ میں یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو اس کے مطابق ویلز کی انٹری کے مطابق ویلز اپنا حصہ نکال بھی لیتی ہے مارکٹ سے تو کیا ایتریم یہاں پہ رزسٹ کر بائے گا دوستو یہ جا کر گرے گا جو میں نے لیول آپ کو بتایا ان پہ لیکن اگر ان کا ارادہ ہے کہ مارکٹ میں سٹیک کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا ٹویلو تھرٹی فائف کا لیول بارہ سو پینٹیس پہ یہ تھرٹی منٹ کی آج رزسٹنس دیتا ہے بارہ سو پینٹیس پہ تو یہ ہنڈر پرسنٹ بارہ سو ساٹھ کا ہائی لگائے گا ٹھیک ہے بارہ سو ساٹھ کا ہائی لگا کر سٹیر ہی کرے گا کبھی بھی سٹیر ہی کرے گا دوبارہ تھوڑا سا نیچے آ جائے گا بارہ سو چالیس بارہ سو پینٹالیس پہ سٹیک کر سکتا ہے سو گائز یہ ٹریڈ بہت زیادہ رسکی ہوگی نائنٹی نائن پرسنٹ کیونکہ آج ساری دنیا جو ہے وہ ایتھیریم کی طرف متوجہ ہو رہی ہے سو اگر آپ کے پاس کرپٹو ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کرپٹو کو نہیں سمجھتے تو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی آپ مارکٹ سے بلکل دور رہیں یہ مارکٹ میں آپ کو پچھلے کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ صرف ایکسپرٹس کے لیے رہ گئی ہے جب کبھی یہ مارکٹ سلو ہوگی سموتھ ہو جائے گی بلکل سیدھی چلنا شروع ہو جائے گی تب جو بگنرز ہیں وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں تن ادر وائز ابھی اس مارکٹ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ رسک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اور ابھی اگر بات کریں کسی ٹوکن کی جو ایتھیریم کے ساتھ ورک کر سکتا ہے تو وہ ہے دوستو ای این ایس اور ای ٹی سی نے یہاں پر ورک کرنا شروع کر دیا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ